بہت سے لوگ سہری میں زیادہ پانی پیتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے ہمیں پورا دن پیاس نہیں لگے گی طبی ماہرین کے مطابق سہری میں اس خیال سے زیادہ پانی پینا کہ پورا دن پیاس نہیں لگے گی بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ جب ہمارے جسم میں ذرا سے بھی پانی کی مقدار بڑھتی ہے تو جسم اس کو پشاب بنا کر فوراں خارج کر دیتا ہے ماہرین کے مطابق سہری میں بہت زیادہ پانی پینے کی صورت میں آپ کو بار بار واشم جانا پڑتا ہے اور اضافی پانی یورین کی صورت میں ایک یا دو گھنٹے میں جسم سے نکل جاتا ہے ماہرین کے مطابق سہری میں صرف اتنا ہی پانی پینے چاہیے جتنی آپ کو پیاس لگی ہو جیسے آپ کی پیاس ختم ہو جائے تو پانی نہیں پینے چاہیے کیونکہ آپ نے کھانا بھی کھایا ہوگا اور پانی بھی زیادہ مقدار میں پی لیں گے تو میدے کی خرابی اور تضابیت کی وجہ بنتا ہے روزہ کے دوران پیاس سے بچنے کے لئے خود کو ہر ممکن دور پر دھوپ سے بچائیں تاکہ آپ کے جسم سے پسینہ خارج نہ ہو کیونکہ پسینہ خارج ہونے کی صورت میں ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ ہوتا ہے